آج اس بات کا خلاصہ ہو گیا ہے کہ آریان کھان کو ڈرگز کیس میں فسایا گیا تھا شارک خان سے چالیس کروڑ روپے لینے کے لیے جو انہوں نے دینے سے منع کر دیا تھا اور اسی لیے یہ پورا رائطہ فیلا اب میں آپ کو اس پورے کھیل کو ثبوتوں کے ساتھ سمجھاؤں گا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی نظروں میں یہ کیس بلکل صاف ہو جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پہلے دن پر چلتے ہیں جب کے پی گوساوی کی سیلفی آریان کھان کے ساتھ وائرل ہوئی تو ان سی بی کے ہیڈ آفیس نے ڈیلی سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور کہا کہ ان سی بی اس آدمی کو نہیں جانتی نہ ہی یہ آدمی ان سی بی میں کام کرتا ہے اور نہ ہی ان سی بی کا اس سے کتائی کوئی لینا دینا ہے لیکن کیونکہ فوٹو چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ بھائی جو ان سی بی کے ہیڈ آفیس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو پھر سمیر وانکیڑے صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس آدمی سے ان سی بی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سی بی نے اس آدمی کو پنچنامے کے لیے بلایا تھا تو گڑ بڑ تو وہی سے شروع ہو گئی تھی کہ بھائی دیش کی اتنی بڑی ایجنسی ان سی بی دو اسٹیٹمنٹ کیسے دے سکتی ہے ڈیلی کا ہیڈ آفیس کہہ رہا ہے کہ ان سی بی اس کو نہیں جانتی اور ان سی بی کا ممبئی افیس کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کو پنچنامے کے لیے بلایا تھا اور آج آپ کو ان دونوں ہی اسٹیٹمنٹ پر ہسی آ رہی ہوگی آریان خان کے کیس میں جو ایک انڈیپینڈنٹ گواہ ہے ایک پنچ ہے اس کا نام ہے پرباکر اور اس نے ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیا ہے اور اس نے جو بتایا ہے وہ میں ایک دفعہ یہاں ریپیٹ کر دیتا ہوں پرباکر نے بتایا کہ ایک اکٹوبر کی شام کو تقریباً پونے دس بجے کے پی نے گجرات سے اس کو فون کیا تھا کہ ہم ممبئی کے لیے نکل رہے ہیں اور کل صبح کو تم ریڈی رہنا کیونکہ ایک بہت ہی بڑے آپریشن پر کام کرنا ہے تو اس سے پرتیت یہ ہوتا ہے کہ گجرات میں کسی پولیٹشن نے منیش بھانو شالی کو سپاری دی گئی تھی منیش نے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کے پی گو سائی کو ہائر کیا تھا اور اس لیے وہ دونوں فرسٹ اکٹوبر کو گجرات میں ایک ساتھ تھے یعنی اس کی پوری روپ ریکھا گجرات میں تیار کی گئی تھی اور اس پلان کو انجام دینے کے لیے کے پی اور منیش دونوں ہی فرسٹ اکٹوبر کی شام کو پونے دس بجے گجرات سے ممبئی کے لیے نکل گئے تھے دو اکٹوبر کی صبح تقریباً ساڑھے سات بجے یہ لوگ ممبئی پہنچ گئے تھے اور یہ دونوں لوگ سیدھے ہی انسی بی کے آفیس جا کر سمیر وان کھیڑے صاحب سے مل چکے تھے ایک کہاوت ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے جب تک گھر کا آدمی کوئی دشمن کے ساتھ نہیں ملے گا تو دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو جیسے کی میں نے بتایا کہ منیش نے کے پی کو ہائر کیا تھا اور کے پی نے آرین خان کے تین دوستوں کو توڑ لیا تھا اپنے پالے میں ملا لیا تھا لیگلی میں آرین کے ان تین دوستوں کا نام یہاں نہیں بتا سکتا لیکن وہ تینوں ہی نام آپ کو میڈیا میں سب جگہ مل جائیں گے تو صبح تقریباً دس بجے کے پی اور منیش انسی بی کے آفیس سے اپنی گاڑی میں نکلے اور ان کے پیچھے پیچھے سرکاری گاڑی میں سمیر وان کھیڑے صاحب بھی نکلے اور یہ لوگ سیدھے ممبئی پورٹ پر وہاں گئے جہاں سے شام کو کروز نکلنے والا تھا جس پر تقریباً اٹھارہ سو لوگ پارٹی کرنے کے لیے جانے والے تھے یعنی یہ پہچان کر لی گئی تھی کہ بھائی اٹھارہ سو لوگوں میں سے کون سے دس لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور کن کو پکڑنا ہے اور ان سی بی نے دو تاریک کی صبح سے ہی یہ تیاری کرنی شروع کر دی تھی منیش اور کے پی کے ساتھ مل کر دوپہر میں تقریباً ڈیڑھ بجے کے پی نے پرباکر کو فون کر کے کہا کہ بھائی کچھ پانی کی بوٹلز کولڈ ڈرنگ کی بوٹلز کچھ سمو سے فرنچ فرائز لے کر کے آجا پرباکر یہ سب خرید کر لیا کے پی کو دیے منیش کو دیے اور سمیر وان کھیڑے صاحب کو بھی دیے ایسا پرباکر نے اپنے انٹرویو اور ایفی ڈیوٹ میں بتایا ہے اس کے بعد کے پی نے پرباکر کو گیٹ کے باہر رکھنے کے لیے بولا اور اس کو دس فوٹوز بھیجے اور اس کو بتایا کہ یہ لوگ بسوں میں آ رہے ہیں اور کار میں آ رہے ہیں اور جیسے ہی یہ لوگ گیٹ پر پہنچیں گے ان کو پہچان کر تو مجھے فون کر کے بتانا یعنی یہ لوگ آریان اور باقی اس کے دوست تھے یعنی کہ نسی بی کو اس سے قطع کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ باقی کروز پر کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے کون پارٹی کرنے والا ہے کروز پر ڈرگز کا یوز ہوگا یا نہیں ہوگا کروز پر ڈرگز بکے گی یا نہیں بکے گی اور جیسے ہی آریان اور اس کے دوست ٹرمینل گیٹ پر پہنچے ویسے ہی ان لوگوں کو ان سی بی نے ارشٹ کر لیا یعنی جو ان سی بی نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ویسا کچھ نہیں ہوا ان سی بی نے کہا تھا کہ کروز پر چھاپا مارا گیا سات آٹھ گھنٹے سرچ کی گئی تھی اور بہت لوگوں کی تلاشی لی گئی تھی ایکچھلی ان سی بی کو نہ ریڈ ماننی تھی نہ کسی اور کی تلاشی لینی تھی ان سی بی کو تو انہی دس بارہ لوگوں کو ارشٹ کرنا تھا اور شام کو تقریباً ساڑھے دس بجے سے پہلے ہی ان لوگوں کو ارشٹ کر کے ان سی بی کے اوفیس لیا گیا تھا اور لاتے ہوئے تو ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے آرین کو کیپی ان سی بی کے اوفیس لے جا رہا ہے اور منیش ارباج کو ان سی بی کے اوفیس لے جا رہا ہے یعنی کہ تقریباً دس بجے تک ان کو ان سی بی کے اوفیس لیا گیا اور پھر توڑ پانی شروع ہو گیا آپ دیکھئے کیسے آرین کی بات کسی سے کرا رہا ہے جیسے کہ میں نے پہلے اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ شارک خان سے چالیس کروڑ روپے مانگے گئے تھے ہمیشہ ہر فیروتی کے کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے بہت بڑی ایماؤنٹ مانگی جاتی ہے جب بڑی ایماؤنٹ نہیں ملتی تو پھر کچھ کم کیا جاتا ہے پھر اور کم کیا جاتا ہے یہاں پربھاکڑ نے بتایا کہ شارک خان سے پچیس کروڑ روپے مانگے گئے تھے یعنی چالیس کروڑ روپے مانگے گئے ہوں گے اور پھر ڈسکشن ہوتے ہوتے پچیس کروڑ پہ بات سیٹل ہوئی ہوگی کہ پچیس کروڑ لاشت ہے پچیس کروڑ آپ دے دو لیکن ایسا رکے نے شاید پچیس دینے سے بھی منع کر دیا تھا تو ان لوگوں نے فائنل ایماؤنٹ رکھی تھی اٹھارہ کروڑ کہ بھائی اٹھارہ کروڑ روپے آپ ہمیں دے دو پربھاکڑ نے ایسا بتایا کہ ان اٹھارہ کروڑ میں سے آٹھ کروڑ سمیر کو ملنے والے تھے اور دس کروڑ کے پی منیش اور باقی لوگ باتنے والے تھے لاشت اٹھرہ میں فائنل کر کیونکہ ہم لوگ کو آٹھ دینا ہے باقی کا دس ہم لوگ بات لیں اور آپ ان کے شکل سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ سب ٹو روپیز پیپل ہیں تو ان کے لئے تو کروڑوں روپے مطلب بہت بڑی چیز تھی بھائی کے پی جو لاکھ دو لاکھ روپے کی ٹھگی کرتا گھومتا تھا اگر اس کو کروڑ روپے مل جائے تو اس کے لئے تو بہت بڑی بات ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت یہ سب لوگ بہت ہی خوش ہوں گے کیونکہ ان کو اتنا یقین تو تھا کہ یار ایسار کے بہت بڑا آدمی ہیں اور اپنے بیٹے کے لئے اٹھارہ بیس کروڑ روپے تو دے ہی سکتا ہے اور گارنٹیڈ دے گا تو یعنی کہ یہ سب خوش تھے کہ بھائی زندگی بن گئی بٹ ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ان کی کنڈلی میں راہو کےتو پرویش کر چکا ہے ان کا برا وقت شالو ہو گیا ہے اب پرباکر کو ان سی بی کے اوپس میں بلائے جاتا ہے اور اس سے نو سے دس پیپر پر سائن کرائے جاتے ہیں جو سارے بلینک تھے سائن کرے کائنا اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پرباکر وٹنس نمبر ون ہے آریان خان کے کیس کا تو یعنی جو پنچ نامہ بنا ہے اس پہ پرباکر کے سائن ہے اور پرباکر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تو کورے کاغذ پر سائن کرائے گئے تھے اور وہ بھی ان سی بی کے اوپس میں قانون یہ کہتا ہے کہ جب ریڈ کروز پر کی گئی تھی جب آریان اور اس کے دوستوں کو وہاں پکڑا گیا تھا تو پنچ نامہ وہاں بننا چاہیے تھا یعنی پنچ نامہ وہاں نہیں بنا نسی بی کے اوپس میں بنا تو اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ڈرگز آریان کے دوستوں کے پاس سے ملی پانچ گرام اور چھے گرام وہ انہی کی تھی وہ ان کے پاس تھی جب کروز پر پنچ نامہ بنا ہی نہیں جب پنچ نامہ نسی بی کے اوپس میں بنا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے پانچ گرام چھے گرام ہوتا ہی کیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے کپڑوں میں رکھ دیا گیا ہو ان کے بیگ میں رکھ دیا گیا ہو ان کی پاکٹ میں ڈال دیا گیا ہو خیر یہ سب سیٹلمنٹ ہوتے ہوتے توڑ پانی ہوتے ہوتے صبح کے ساڑھے چار بج جاتے ہیں اب ساڑھے چار بجے ایک اور آدمی کے انٹری ہوتی ہے سیم ڈی سوزا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو جانتا ہو اور کوئی اور آگے بات کر رہا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایس آرکے کی مینجر پوجہ ددلانی سے بات کر رہا ہو اب سیم ڈی سوزا کے پی گو سائی اور پربھاکر این سی بی کے اوفیس سے نکلتے ہیں اور لوور پریل پہنچتے ہیں لوور پریل میں بگ بازار پر ویٹ کرتے ہیں بگ بازار پر ایک بلو کلر کی مرسڈیز آ کر رکھتی ہے جس میں سے پوجہ ددلانی اتر دی ہے پوجہ کے پی اور سیم پندرہ منٹ تک بات کرتے ہیں اور پھر چنے جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ بات فیروتی کے بارے میں ہی ہوئی ہوگی اور آریان خان کو چھڑانے کے بارے میں ہی ہوئی ہوگی تین تاریخ کے صبح تقریباً پہنے دس بجے کے پی نے پربھاکر سے جانے کو کہا تاردیو مارکیٹ میں انڈیانا ہوتل پر تاردیو روڈ پہ تجھے گاڑی ملے گی میں وہ گاڑی نمبر دیتا ہوں وہاں سے ترکھو 50 لاکس اٹھا لیں پربھاکر وہاں ویٹ کر رہا تھا تب ہی ایک وائٹ کلر کی کار آئے جس کا نمبر تھا 5102 اس میں سے کوئی آدمی اترا اور اس نے بیک دیا جس میں 50 لاکھ روپے کیش تھے یہ پیسے لے کر پربھاکر سیدھا کے پی کے گھر گیا اور اس نے دیکھا کہ کے پی اپنے بیک سپیک کر رہا تھا کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا یعنی کے پی کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور وہ بہت بڑی مصیبت میں پھس سکتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ پھس جائے اس کو انڈیا چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے اور اس کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا تھا کہ بس جو پیسے ملنے تھے وہ مل چکے ہیں اس کے آگے کچھ ملنے والا ہے نہیں جو پلاننگ ہوئی تھی کہ بھائی 40 کروڑ مل جائیں گے 30 کروڑ مل جائیں گے 25 کروڑ مل جائیں گے لاشٹ 18 کروڑ مل جائیں گے وہ نہیں ملنے والے یعنی 8 کروڑ جن کو ملنے والے تھے ان کو بھی نہیں ملیں گے اور جو 10 کروڑ روپے یہ سب باٹنے والے تھے رات و رات کروڑ پتی بننے والے تھے وہ بھی نہیں ہونے والا تو ظاہر سی بات ہے اب یہ سب آپس میں لڑنے والے تھے تو کیپی کی سمجھ میں یہی آ رہا ہوگا کہ بھائی آپس میں لڑائے ہونے سے پہلے ہی مجھے انڈیا چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے خیر اسی دن شام کو کیپی نے پرباکر کو پھر فون کیا اور واشی میں ملنے کے لیے کہا وہ لوگ ان اوربٹ مال پر ملے وہاں کیپی نے پرباکر کو ایک بیگ دیا اور اس کو کہا کہ یہ جا کر سیم کو دے دے پھر انہوں نے ان اوربٹ مال کے ادھر ملے انہوں نے واپس وہ بیگ دیا میرے پاس پالی تھی جس میں پائیسے تھے شام کو تقریباً سوا چھ بجے پرباکر اس بیگ کو لے کر ہوتل ٹریڈینٹ پر پہنچا جہاں سیم اس کو ملا پیسوں کی گنتی ہوئی اور اس بیگ میں 38 لیک روپیز تھے یعنی کہ جو پچاس لاک روپے ان کو ملے تھے اس میں سے بارہ لاک کے پی نے رکھ لیے اور 38 لیک سین کے حصے میں آئے یہ سب کچھ پرباہات نے اپنے ایفی ڈیویٹ میں بھی بتایا ہے اور جو نیو چینل کو انٹرویوی دیا ہے اس میں بھی بتایا ہے تو اب میں شروع سے آخر تک کی کہانی آپ کو بتا دیتا ہوں گجرات میں کسی منشٹر نے منیش کو سپاری دی منیش نے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو گو ساوی کو ہائر کیا گو ساوی نے آریان خان کے تین دوستوں کو توڑا وہی تین دوست منیش اور گو ساوی کو خبر دے رہے تھے منیش اور کے پی انسی بی کے آفیس پہنچے وہاں سمیر وان کھڑے سے بات کی سمیر صاحب کو کانفیڈنس میں لیا اور ان کو لے کر اس ٹرمینل پر پہنچے جہاں سے کروز نکلنے والا تھا جیسے کہ منیش نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کو پل پل کی خبر مل رہی تھی جبکہ انسی بی کو نہیں مل رہی تھی بلکل کریکٹ تھا اس کی بات بلکل صحیح تھی یعنی جو آریان خان کے تین دوست تھے وہ کے پی اور منیش کو پل پل کی خبر دے رہے تھے کہ اب آریان خان کہاں پہنچا کون سی گاڑی میں آ رہا ہے اور جیسے ہی آریان اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرمینل پر پہنچا ان کو آریشٹ کر لیا گیا ان کو انسی بی آفیس لائے گیا اور دو تاریخ سے لے کر تین تاریخ کی دو پہر تک توڑ پانی کرنے کی کوشش کی گئی اٹھارہ بیس کروڑ روپے کی فیروتی لینے کی کوشش کی گئی ایس آرکے نے پیسے دینے سے منع کر دیا رائتہ فیل گیا اور تین تاریخ کی دو پہر میں انسی بی نے اوفیشلی آریان اور اس کے دوستوں کو ارشٹ کر لیا آج کی تاریخ میں پرباکر جو آریان خان کا نمبر ون ویٹنیس ہے وہ سرکاری گواہ بن چکا ہے کے پی دیش چھوڑ کر ملیشیا بھاگ چکا ہے اور آریان اپنے دوستوں کے ساتھ پچھلے بیس دن سے جیل میں ہے لیکن میں کے پی ٹکلے کی ہمت کی داب دیتا ہوں کہ سیدھا ہی ہاتھ بھی ڈالا تو ایس آرکے کے بیٹے پر اس نے تو داؤد ابراہیم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا مجھے لگتا ہے ایسا تو کبھی داؤد ابراہیم نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ بھائی سیدھا ہی ایس آرکے کے بیٹے پر ہاتھ ڈالنا ہے اور ایس آرکے سے چالیس پچاس کروڑ روپے اٹھنے ہیں اب اس کیس کو جو بھی آپ کو سمجھنا ہے وہ سمجھے یہ ڈرگز کیس ہے یہ فیروتی کا کیس ہے یہ ایس آرکے کو حریش کرنے کا کیس ہے بھٹ میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ کے پی اور اس کے گینگ کو پوری امید تھی کہ ایس آرکے اپنے بیٹے کو چھوڑانے کے لیے بیس پچیس کروڑ روپے دے دے گا اور ہم رات اور رات کروڑ پتی بن جائیں گے بٹ ان کا وقت خراب تھا جو انہوں نے سوچا تھا وہ ہوا نہیں اور آج سب بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں ٹیک کیر دوستو